بسم اللہ الرحمن الرحیم مطرم ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم و حکمت کے موطی سورہ یوسف کی روشنی میں اس موضوع پر ہم سلسلے بار سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اب تک اس سورہ مبارکہ کی ستاون آیات مکمل کر لی ہیں اور انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر اٹھاون سے بعد کو آگے بڑھائیں گے مطرم ناظرین پچھلی مجلس میں جہاں تک ہماری بات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود اپنے آپ کو پیش کیا اور بادشاہ سے کہا کہ مجھے آپ زمین کے خزانوں کی ذمہ داری دے دیں مراد یہ ہے کہ جو زراد کے معاملات ہیں آپ مجھے اس پر معمور کر دیں میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں میں جانتا ہوں کہ جو بھی قدرت کے یہ وسائل اور یہ خزانے ہیں ان کی کیسے حفاظت کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد کس طرح سے ان کو بہتر انداز سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے اور بہتر انداز سے مفید انداز سے انہیں کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں اس حوالے سے علم بھی رکھتا ہوں یوں اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک اہم منصب عطا کر دیا اور اب وہ پورے مصر میں چونکہ زراد کے معاملات کے حوالے سے ذمہ دار تھے تو پورے مصر میں جہاں چاہتے تھے وہ جاتے تھے یہ اللہ تعالی نے ان کی نیکیوں کا ان کے خلوص کا ان کے اخلاص کا دنیا میں عجر دیا لیکن اشاد ہوا کہ اصل عجر تو آخرت کا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو واقع متقی ہیں اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچتے ہیں اب اس کے بعد آیت نمبر اٹھاون میں جو منظر ہمارے سامنے آرہا ہے وہ کافی عرصے بعد کا ہے سات سال خوشحالی کے وہ گزر چکے ہیں اور اب خوشک سالی کے سات سال ان کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور بہت دور دور تک کہت ہے صرف مصر میں نہیں بلکہ اعتراف میں دور دور تک کئی علاقوں میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں فصلے پیدا نہیں ہو رہی ہیں اور خلق خدا اپنے خوراک کے حوالے سے مشکل میں گرفتار ہے اب ایسے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے مصر میں غلے کو اسٹور کیا ہوا ہے جمع کیا ہوا ہے لوگوں کو دور دور سے اطلاع ملتی ہے کہ مصر میں خوراک کا زخیرہ ہے اور وہ مصر میں آ رہے ہیں اور وہاں سے قیمت ادا کر کے خوراک لے کر جا رہے ہیں کنان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی اطلاع ملتی ہے کہ ہمیں مصر سے خوراک کا زخیرہ مل سکتا ہے تو ان کے بھائی بھی دس بڑے بھائی یعنی ستیلے بھائی وہ بھی مصر میں آتے ہیں اور اس کے بعد راشن لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کیونکہ راشن ان کی نگرانی میں ہی دیا جا رہا ہے اور یہ تیہ ہے کہ ہر چخص کو اس کے کمبے کے لیے ایک اونٹ پر جتا راشن آ سکتا ہے وہ دیا جائے گا تو اب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تاکہ اپنے لیے بھی جو دس بھائی آئے ہیں ان کی کمبے کے لیے بھی اپنے والد کے لیے بھی اور اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کے لیے بھی جو والد کے پاس ہے ان سب کے لیے راشن لے کر جائے اشاد ہوتا ہے وَجَعَا اِخْوَةُ يُوسف اور آئے یوسف علیہ السلام کے ہائی فَدَخَلُوا عَلَيْهِ اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے فَعَرَفَهُمْ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچاننے والے نہیں تھے انہیں تو احساس بھی نہیں تھا کہ ہم نے اپنے جس بھائی کو کمسنی میں کونے میں ڈال دیا تھا اسے اللہ تبارک وطالہ نے کیسے اونچے منصب پر پہنچا دیا ہے لہذا وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے لیکن دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کا کتنا بڑا ذرف ہے کتنا عالی اخلاق ہے کہ ان کے سامنے اب وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا انہیں اپنے گھر سے دور کیا اور اس کے بعد جا کر ایک اومے کے اندر پھیک کر آ گئے کوئی اور ہوتا تو اس کے پاس بہترین موقع تھا ایسے ظالموں سے انتقام لینے کا لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان تو لیا لیکن کسی غصے کا کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ذرف اور ایسا عالی اخلاق اور ایسی صیرت عطا فرمائے اس کے بعد بھائیوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کو کہ ہم دس بھائی آئے ہیں ہمیں اپنی دس فیملیز کے لیے راشن چاہیے لیکن ایک ہمارا چھوٹا بھائی بنیامین ہے اس کی فیملی کے لیے بھی راشن چاہیے ہمارے والد بوڑے ہیں نابینہ بھی ہیں ہمیں ان کے لیے بھی راشن چاہیے تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے جو ان کی مطالبے کے مطابق ان کی درخواست کے مطابق راشن کا اپنے نگرانی میں انظام کرا دیا آگے اسی کا ذکر آرہا ہے اگلی آیت آیت نمبر اسٹھ میں فرمایا وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا یہ جَهَزَ يُجَهِزُ تَجْهِزًا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے کچھ تیاری کرا دینا یعنی ان کا سامان تیار کرا دیا ان کا غلہ اُڑھوں پر لدوا دیا اسی سے لفظ جہیز ہے جو کہ ہمارے ہاں یہ اسطلاع معمول ہے اور جب گھر سے بچے رخصت ہوتی ہے تو پھر اس کو والدین کی طرف سے جہیز دیا جاتا ہے جہیز کی یہ اسطلاع جس معنی میں آج ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے شادی بیاد کی حوالے سے اس کا کوئی ذکر قرآن یا حدیث میں اس حوالے سے استعمال نہیں ہوتا یہ جہیز کا دینا قرآن یا سنت سے ثابت نہیں ہے عام طور پر لاعلمی میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ کو بھی جہیز دیا تھا اور انہیں کجور کا مستر بھی دیا تھا مشکیزہ بھی دیا تھا چکی بھی دی تھی یعنی جو بھی گھر میں استعمال کی کیزیں جہیز کے طور پر دی تھی جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جہیز کا دینا مسنون ہے وہ یہ باتیں ناظرین لاعلمی کی بنیاد پر کرتے ہیں برنہ علماء اکرام نے مثال کے طور پر مولانا محمد منظور نومانی ہندوستان کے بڑے جہید عالم دین تھے انہوں نے معارف الحدیث کے نام سے حدیث مبارکہ کے مجموعے مرتب کیے تو وہ اس میں معاشرتی جو بھی ہدایات اسلام کی ہیں ان کے زیل میں حدیث نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اثر پورا واقعہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ بیٹا نکاح تو کر رہے ہو یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ پیسے بھی ہیں کہ نہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کو بیچ دو تو وہ ذرا ان کی فروخت کی گئی اور فروخت سے جو قیمت حاصل ہوئی اس قیمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذریعت زندگی کا سامان خریدا تو یہ جہیز اس کے کوئی بھی گنجائش اسلام میں نہیں ہے شادی میں اصل خوشی کس کی ہے لڑکے کی ہے کیوں لڑکے کا گھر آباد ہو رہا ہے اس کے گھر میں ایک فرد آ رہا ہے لڑکی والوں کے لیے خوشی کا موقع نہیں ہوتا بلکہ ان کے لیے ایک سکون کا موقع تو ہوتا ہے کہ ذمہ داری ادا ہو گئی اور بچی اپنے گھر پہ چلی گئی لیکن جب بچی گھر سے جاتی ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے والدہ تو خاص طور پر بہت رو رہی ہوتی ہے اور بڑے اندیشیہ ہوتے ہیں کہ نئے گھر میں نہ جانے آگے کے معاملات کیسے چلیں گے چور سے معافقت ہوگی کی نہیں ہوگی اسی طریقے پر ساس کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا تو اصل تو خوشی ہوتی ہے لڑکے کی اسی لیے اسلام نے شادی کے موقع پر لڑکی والوں پر ایک پائی کے خرچے کا بوجھ نہیں ڈالا بلکہ سارے کا سارا خرچے اس موقع پر کس نے کرنا ہے وہ لڑکے کو کرنا ہے محر لڑکے کو دینا ہے ولیمے کی دعوت لڑکے کو کرنی ہے اسی طریقے پر اس کا گھر ہے تو بڑے شرم کی بات ہے کہ گھر تو لڑکے کا ہو لیکن اس خرمے جو ہے وہ ضروریات زندگی فرنیچر اور افریج اور واشن مشین اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان وہ لڑکی دے کر آئے یہ تو لڑکے کے لئے شرم کا ڈوب مرنے کا مقام ہے لیکن رفتہ رفتہ ایسی معیوب باتیں میں رواج پا گئیں اور انہیں برا تک نہیں سمجھا جاتا تو ضروریات زندگی لڑکے کو فراہم کرنی ہے لڑکی کو فراہم نہیں کرنی فرمایا وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تیار کر دیا ان کا سامان اور ان کا راشن اونٹھوں کے اوپر لاد دیا گیا قَالَا تُونِ بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ جب تم آنا تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا اپنے والد کے پاس فیلحال تو وہ موجود نہیں ہے میں نے تمہاری بات پر یقین کر لیا ہے لیکن آئندہ میں تمہیں راشن تب دوں گا جبکہ وہ بھی ساتھ آئے گا محترم ناظرین ابھی ایک وقفہ ہے امید ہے کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے محترم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدین اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کے روشنی میں اس وقت ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر انسٹھ کا متعلق کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی راشن لینے کے لیے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا راشن اپنے نگرانی میں سواریوں کے اوپر لدوا دیا اور اس کے بعد ان سے کہا قَالَاتُونِي بِأَخِن لَكُم مِنْ عَبِيكُمْ کہ دیکھنا جب تم آنا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے والد صاحب کے پاس سے لے کر آنا قَالَاتَرَوْنَا أَنِّي أُوفِلْكَئِلْ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا پورا ناپ کے مطابق لاشن دے رہا ہوں وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور میں بہترین میں مان نوازی کر رہا ہوں والد صاحب تمہارے چھیک ہے بوڑے ہیں نابینہ ہیں میں ان کو لانے کا مطالبہ نہیں کر رہا لیکن تم نے آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے تاکہ مجھے یقین آجائے کہ واقعی تم لوگ دست نہیں بلکہ گیارہ بھائی ہو اور تب ہی پھر میں تمہیں گیارہ بھائیوں کے لیے راشن دوں گا فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِهِ اور اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر نہیں آئے فَلَا قَيْرَ لَكُمْ انْدِ فَقْرَبُونِ اور تم میرے پاس مت آنا یہ سخت انداز اختیار کیا کہ پھر تمہیں راشن فرام نہیں کیا جائے گا قَالُوا سَنُ رَابِدُ اَنْهُ عَبَاهُ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم ان قریب اپنے والد کو اس حوالے سے عمادہ کر لیں گے کہ وہ چھوٹے بھائی بن یامین کو جسے وہ بڑی محبت کرتے ہیں اپنے سے جدا کر کے ہمارے ساتھ بھیج دیں وَإِنَّا لَفَائِلُونَ اور بے شک یقیناً ہم ایسا کر لیں گے ہم امید ہے کہ ہم آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں گے اب یوسف علیہ السلام نے ایک اور امدہ فراست کا مظاہرہ کیا حسن تدبیر کی آپ نے کیا کیا وَقَالَ لِفِتْيَانِ هِجْعَلُوا بِزَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ انہوں نے اپنے خادموں سے جو کہ راشن کو ناپ ناپ کر اونٹوں پر لاد رہے تھے ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ جو انہوں نے قیمت دی ہے اس راشن کی وہ ان کے تھیلوں میں ڈال دو لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا تاکہ وہ اس قیمت کو جب تھیلے کھولیں اور پہچان لیں اِذَنْ قَلَبُوا الَا أَهْلِهِمْ جب وہ اپنے گھر بالوں کے طرف لوٹے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ اور امید ہے شاید کہ وہ لوٹائیں اس کی یا تو شکلی ہوگی وہ سمجھیں گے کہ بھئی غلطی سے قیمت بھی واپس آ گئی ہے تو وہ امانہ سمجھ کر اس قیمت کو لوٹانے کے لیے آئیں گے اور یا پھر وہ خوش ہوں گے کہ دیکھئے کتنا اچھا سودا ہے کہ ہمیں راشن بھی دے دیا گیا اور ہم سے قیمت بھی نہیں لی گئی ہمیں قیمت بھی لوٹا دی گئی تو ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صلح رحمی کا مظاہرہ کیا ہو اور اپنے پاس سے اپنے بھائیوں کے راشن کی قیمت ادا کر دی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ نے انہیں کچھ ثواب دی دی اختیار بھی دیا ہو کہ وہ کچھ لوگوں کو بغیر قیمت کے بھی غلہ دینے کا اختیار رکھتے ہوں بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے فراست سے دو کام کیے ایک طرف تو یہ ہے کہ بھائیوں کو سختی سے درا دیا کہ اگر آئندہ تم چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو تم میراشن نہیں ملے گا اور دوسری طرف آپ نے ان کی ادا کردہ قیمت کو واپس کر کے ایسی سبیل پیدا کر لی کہ وہ اب ضرور لوٹ کر آئیں گے اب اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور بھائی واپس کنان پہنچ کر اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں فرمایا فلمہ رجعو الہ ابیہ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ لوٹ کر گئے اپنے والد کے پاس قالو تو جاتے ہی کیا کہا یا ابانا اے ہمارے والد منع مننل قیل روک دیا گیا ہے ہم سے راشن کو فراہم کرنا فارسل ماں اخانا تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے نقتل تاکہ ہم راشن لے کر آئیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک اب یقینا اس کی حفاظت کرنے والے ہیں محترم ناظرین یہاں سے بات سامنے آئی کہ اگر کوئی کام کروانا ہو تو پھر کوئی ملنے والی کامیابی کے بجائے بہتر ہے کہ کوئی آنے والے خچے سے آگا کیا جائے انسان خچوں سے بہت ڈرتا تو بھائیوں نے اپنے والد کو جا کر یہ خوشخبریں نہیں سنائی پہلے کہ ہمیں راشن مل گیا ہے اور ہم گیارہ بھائیوں کی فیملیس کے لیے بھی مل گیا ہے آپ کے لیے بھی مل گیا ہے بلکہ جاتے ہی اپنے ایک خچے کا اظہار کر دیا ایک ہنگامی صورت کا اظہار کر دیا تاکہ اس کے حوالے سے کچھ صورتحاد کی نذاقت کا احساس والد صاحب کو ہو اور وہ پھر چھوٹے بھائی بن یامین کربانہ ہو تو اس میں پھر خچات کا بیان اس کو اولین ترجیح دی جائے گی بجائے اس کے کہ اگر وہ کامیابی ملی ہے تو اس کا ذکر کیا جائے تاکہ خچات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پیش نظر پھر جو کام مطلوب ہے اس کی طرف کام کرنے والا یہ کام کی اجازت دینے والا وہ مائل ہو سکے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی یہ بات سنی کہ اب ان کو وہ اپنے ساتھ آئندہ جب بھی جائیں گے راشن لینے کے لئے تو وہ بن یامین کو بھی لے کر جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر کیا جواب دیا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر اعتماد کروں اسی طرح سے جیسے کہ میں نے تم پر اس سے پہلے اعتماد کیا تھا بن یامین کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کو بھی تم نے یہی کہا تھا اِنَّا لَهُ لَنَاسِهُونَ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں ہم تو اس کے بڑے حفاظت کرنے والے ہیں لیکن اس کے بعد تم نے آکے مجھے یہ قبر سنائی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو محترم ناظرین نکتہ یہاں پر ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جھوٹ کی ایسی خباست ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص سے جھوٹ کا تجربہ ہو جائے تو گویا والد محترم کو اپنے جیسے کہ میں نے تم پر پہلے اعتماد کیا تھا جبکہ اس کے بھائی کے بارے میں تم بڑے دعوے کر کے اس کو لے گئے تھے اور پھر رات کو آگر تمہیں مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا اور تم کیا حفاظت کروگے میرے چھوٹے بیٹے کی پس اللہ ہی ہے جو بہترین حفاظت کرنے والا ہے وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور وہ سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کے رحم کرنے والا ہے تو محترم ناظرین یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر اولاد کوئی والد کی نافرمانی کرے یا اولاد کوئی بڑے سے بڑا جن بھی کر لے تب بھی اس سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنے چاہیے ورنہ اپنے بھائی کو لے جانا اور اسے والد سے دور کر دینا اور پھر آ کر جھوٹ کہہ دینا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے یہ بہت بڑا جرم تھا اور اس بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام قطع تعلق کر سکتے تھے اپنے بیٹوں سے لیکن نہیں انہوں نے اس موقع پر بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی ان کی اصلاح کی کوشش کی اور انہوں کو بتایا کہ اللہ تعالی تمام رحم کرنے والے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے تم سے ابھی بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے حضور بخشش مانگو اور اس سے رحم کی بھیق مانگو وہ واقعی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَهُ مَتَاعَهُ اور پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا سامان کھولا اپنے تھیلوں کو کھولا وَجَدُوا بِزَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ اور جو انہوں نے قیمت دی تھی راشن کی انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ انہیں لوٹا دی گئی ہے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ ارادے سے جانبوش کر لوٹائی گئی ہے غلطی سے نہیں آگئی قَالُوا يَا عَبَانَا اب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد مَا نبغی اب ہمیں اور کیا چاہیے بتائیے یہ تو کتنا نفع کا سودا ہے کہ راشن بھی مل گیا اور ہمارے قیمت بھی لوٹا دی گئی دیکھیں یہ ہے وہ قیمت ہماری جو ہم نے دی تھی راشن کے لیے یہ ہمیں لوٹا دی گئی ہے لہذا اب تو ہم اپنے گھر بالوں کے لیے اسی طرح سے راشن لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے بنستاد و قیلہ بائیر اور بھائی کے لیے ایک اضافی جو راشن ملتا ہے ہم وہ راشن اب بھی لے کر آئیں گے ذالک قیلوں یسیر یہ راشن کا ملنا بہت ہی آسان ہے تو گویا یوسف علیہ السلام کی تدبیر تامیاب ہو گئی اور جو انہوں نے قیمت واپس کی تھی اب اس کی وجہ سے والد بھی اس طرف مائل ہوئے کہ واقعی جو شخص بھی مصر میں موجود ہے اور اللہ تقسیم کر رہا ہے اس کی خاص نظر انعیت ہے ہمارے خاندان پر کہ اس نے ہمیں خاندان کے ہر کمبے کے لیے راشن بھی دیا ہے اور جو ہم نے قیمت اس کے لیے ادا کی تھی وہ بھی ہمیں واپس کر دی ہے تو لہٰذا اب والد صاحب بھی یعقوب علیہ السلام بھی اس بات کی طرف مائل ہوئے کہ وہ بنیامین یعنی یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ مصر بھیجیں قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَاكُمْ حضرتِ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ ہر کس نہیں بھیجوں گا حَتَّى تُوْ تُونِ مُوْسِقَمْ مِنَ اللَّهِ یہاں تک کہ تم میرے سامنے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے یہ اہد پیش کرو لَا تَعْتُنَّنِنِ بِهِ کہ تم ضرور اس کو واپس لے کر آوگے اسے چھوڑ کر نہیں آوگے سوائے اس کے کہ تم سب کو ہی کوئی گھیر لیا جائے تو اگر خدا نہ خاصتہ تم پر اجتماعی طور پر کوئی آفت آ جائے تو ظاہری بات ہے میں اس کے استثناء تو رکھتا ہوں یہ بھی اصل میں بہت اہم بات ہے کہ کسی کو اہد کا پابند کرتے ہوئے بہرحال اگر کوئی استثناء کا امکان ہے تو پھر وہ بتا دینا چاہیے اور اس حوالے سے گنجائش دینی چاہیے تو فرمایا کہ میں ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا بنیامین کو یہاں تک کہ تم میرے ساتھ یہ اہد کرو اللہ کو غواہ بنا کر کہ تم ضرور اس کو لے آوگے سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیر لیا جائے فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْسِقَهُمْ تو جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے اپنا اہد پیش کیا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ تو یاقب الاسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ اہد ہوا اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی زامن ہے مطلب ناظرین ہمارا آج کا وقت مکمل ہو رہا ہے اہم مضمون ہے انشاءاللہ اسے ہم اغری مجلس میں جاری رکھیں گے اقول قولی حضا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللہ 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 اللہ